ہی اسلام علیکم حوپی کاسا doing good الحمدلہ میں بھی ہم پرٹی کونوں سے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مطلب حج کا سیزن شروع ہو گیا ہے انتو انشاءاللہ ہوتااللہ تمام لوگ جتنے بھی حج کا ارادہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو پھر سے ایک ورڈن اوپرشیٹی ملنے والی ہے یہ آفٹر دا پینڈیمک ہے دوستو جی ہاں پینڈیمک کے بجے سے کئی لوگ حج کو نہیں جا پا رہے تھے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں مگر اس بار حج کی تیاری کر لیجئے کیونکہ اس بار سعودی گورنرمنٹ نے ویلکم کیا ہے ون ملین لوگوں کو دوستو یہ بلکل بات صحیح ہے اور سچ ہے اللہ تعالی نے آپ سب لوگوں کی دعا قبول کی ہے ہم سب لوگوں کی دعا قبول کی ہے کہ حج پھر سے شروع ہو جائے اور الحمدللہ وہ برکتیں وہ رحمتیں پھر سے برس جائے دیکھیں دوستو 2020 اور 2021 بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا 2020 میں صرف ہزار ہی لوگ حج کر پائے تھے مگر 2021 میں یہ سنکھیا یہ آبادی بڑھ کر ہوئی تھی 60,000 کی دوستو اس میں آپ کو 60,000 لوگ حج کر پائے تھے مگر فلی ویکسینیٹڈ کے ساتھ یہ دور ایسا چل رہا تھا مگر اس سال ہوگا یا نہیں ہوگا اب یہ بات نہیں جانتے تھے دوستو سو دوستو تھوڑی سی انسرٹینٹی تھی اس سال پرفارم کیا دیا جائے گا یا نہیں یہ تھوڑا سا مطلب ایک ڈاؤٹ فولی تھا سمجھے لیکن انشاءاللہ اللہ کی رضا ہوئی اور الحمدللہ تمام چیزیں آسان ہوگی دوستو سعودی گورنمنٹ میں بلکل انوائٹ کیا ہے تو آپ لوگ تیاری کر لیجئے بس ایک ہی نئی بات ہے دوستو وہ ہے پی سی آر ٹیسٹ ایک نیا ٹیسٹ بتایا گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پولی میریز چین ریاکشن کا ٹیسٹ ہوتا ہے کوویڈ نائنٹین کا جو یہ ٹیسٹ آپ کو بتائے گا مطلب یہ ایکیوریٹ ریزلٹس دے گا کہ واقعے میں آپ میں وائرس ہے یا نہیں ہے تو یہ آپ کو ٹیسٹ کرانا پڑے گا سیونٹی ٹو آورٹس پریئر ٹو ٹریول جب بھی آپ ٹریول کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ سیونٹی ٹو آورٹس پہلے آپ کو یہ ٹیسٹ کروانا پڑے گا اب تو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یعنی کہ ائرپورٹ پہ ٹیسٹ ہوگا یعنی ٹریول کرنے سے پہلے ٹیسٹ ہوگا تو جو بھی آپ حساب ہوگا سیونٹی ٹو آورٹس تو اب اس کا اگزیکٹ بتائے نہیں جا سکتا ہے کہ ٹیسٹ کب لیا جائے گا مگر پریشان مت ہوئیے انشاءاللہ سب چیزیں اچھی ہو جائے گی اگر یہ سب اچھی جا رہی ہیں تو آپ کا ٹیسٹ بھی انشاءاللہ اللہ بہترین رہے گا ہر چیز جو ہے آرام سے ہو جائے گی دوستوں تو آپ لوگ جو ہے نا کوشش کیجئے کہ حج کی تیاری کر لیں اپنی خصوصی دعاوں میں بھی ہم کو یاد رکھیں ہدرباد روٹینز کو بھی یاد رکھیں دوستوں آپ کی ویوز اور سبسکرپشنز کے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی آپ کے بجے سے ہی ہمارا چینل چلتا ہے تو میں تمام حاجیوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کا سفر آسان ہو جائے اللہ برکتوں رحمتوں سے نوازے اور ہندوستان کی خصوصی ترقی کے لیے اکنومی ترقی کے لیے بہت بہت دعا کیجئے کیونکہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ترقی کریں اور تمام عوام جتنے بھی ہیں پیس فل رہیں اس کے لیے بہت زیادہ دعا کیجئے اپنی دعاوں میں خاص یاد رکھئے اہدراباد روٹینز کو بھی اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں السلام علیکم